اسلام علیکم ناظرین ڈراما سریع الہسان فراموش کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حمزہ نوال کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری برداشت کا امتحان مت لو نوال تم نوال غصے میں کہتی ہے کہ تم نے اگر میرے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلا تو تم مجھے بھول جاؤ حمزہ کو نوال کی یہ بات سن کر بہت گصہ آتا ہے فلک بروکر کو بول دیتی ہے گھر بیچنے کے لیے نوال فلک کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے بروکر سے کہا ہے کہ یہ گھر بیچ دے فلک کہتی ہے کہ میں کون سا پورا گھر بیچنے کی بات کر رہی ہوں میں تو بس اپنا حصہ بیچ رہی ہوں نوال کو یہ دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے کہ فلک اب اس حد تک جا سکتی ہے اس کے بعد فلک اپنا حصہ بیچ دیتی ہے اور جا کر رقم ساری ماریا کو دے دیتی ہے اس کے بعد فلک اپنی دوستوں کو گھر بلاتی ہے اور وہاں بہت شور مچ رہا ہوتا ہے اتنے میں نوال آ جاتی ہے اور وہ گصے میں بولتی ہے یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں تمہارے اندر امی کو گزرے ہوئے ابھی ورسہ ہی کتنا ہوا ہے فلک کو یہ سن کر بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا بتتمیزی ہے یہ ماریا کہتی ہے کہ تم نے ہمیں انسلٹ کرنے کے لئے بلایا ہے نوال فلک سے کہتی ہے کہ تمہاری فرنڈز اس گھر میں آج کے بعد مجھے نظر نہ آئیں فلک کہتی ہے اگر آپ کو ان سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ کہیں چلی جائیں نوال کہتی ہے فلک یہ تم مجھے کہہ رہی ہو میں اس گھر سے چلی جاؤں فلک کہتی ہے کہ اس میں آپ کی ہی بہتری ہے کیونکہ اب آپ کا یہاں رہنا محال ہو جائے گا اس کے بعد نوال ساری بات قبیر کو بتاتی ہے قبیر کہتا ہے کہ کچھ انسانوں پر اچھی صحبت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب آئیکن کو کلک کریں